Welcome back to our Solidworks Part Design Tutorial آج کس ویڈیو میں ہم اس پارٹ کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح ہم اس پارٹ کو ایفیشنٹلی دیزائن کر سکتے ہیں Solidworks میں یہ پارٹ دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن ویسے یہ بہت آسان ہے اگر سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز کو فالو کریں اور کچھ چیزوں کا ہم خیال دکھیں تو یہ پارٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے ہم دیزائن کر سکتے ہیں without any error تو دیکھتے ہیں ہم کس طرح اس کو ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی بیس پلیٹ کو ڈیزائن کر لیں گے اس میں ہمارے پاس کروز بھی ہیں سٹریٹ لائنز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جت کے ذریعے ہم اس کو ڈراؤ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ فیچر کی طرف جائیں گے تو اس کو سٹپ بائی سٹپ دیکھتے جائیں ہم نے کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے فائل اس کی ڈرائنگ ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں تو نیو پارٹ ڈیزائن میں ہم جائیں گے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا ریکوائیڈ سکیچ یعنی ٹاپ پلین سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ٹاپ پلین پہ میں ریکوائیڈ سکیچ دراؤ کرتا ہوں اوریجن سے میں سٹارٹ لیتا ہوں اور یہاں پہ دو سرکلز دراؤ کر لیتا ہوں ان سرکلز کی ڈیمنشن میرے پاس سمالر سرکل کی 50.8 اور لارجر سرکل کی ہمارے پاس جو ڈیمنشن ہے that is 76 اب ذرا دیکھتے جائیں کس طرح ہم نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے میں سٹارٹ لیتا ہوں لائن سے اور اس پوائنٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ ریکوائیڈ ڈیریکشنز بے میں لائنز اور کروز ڈراؤ کرنا لیتا ہوں اوکے یہ میرے پاس جو ہے وہ ریکوائیڈ لائنز اور کروز کا ایک بیسک سکیچ آگیا ہے اب میں سب سے پہلے کچھ ڈیمنشنز ایڈ کرتا ہوں یہ والی ڈیمنشن میرے پاس 140 میلی میٹر ہے اس لائن کی ڈیمنشن میرے پاس 152 میلی میٹر ہے اس لائن کی ہوریزونٹل دیمنشن میرے پاس 108 ہے اور ورٹیکل دیمنشن میرے پاس 41 میلی میٹر ہے سرکل کا ریڈیس that is 19 میلی میٹر اوکے اس کے بعد اس کرو کے جو میرے پاس ریکوائیڈ ڈیمنشن ہے that is 89 میلی میٹر اوکے اس کے ساتھ relation control میں نے پریس کیا ہوا ہے اس لائن کو پریس کریں گے اور یہاں پہ میں دے دوں گا tangent اس کے بعد میں نے یہاں پہ fillet دینا ہے fillet بھی ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ fillet میں نے 19 میلی میٹر کا fillet دینا ہے click ok اس کے بعد circle کا اس کرو کے ساتھ جو relation ہے that is also tangent this one is also tangent یہاں پہ بھی میں نے tangent دینا ہے relation کچھ اور relations ہم add کریں گے this line should be vertical اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو sketch ہے وہ اس time completely define ہو گیا اب ہم holes کی طرف آتے ہیں holes ہم start کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس hole ہے کسی کی line میں ہمارے پاس ایک دوسرا hole ہے اس point پہ ایک hole ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی exact line میں ایک fourth one جو ہے وہ hole ہے تو اس کو بھی ہم draw کر لیتے ہیں اس line میں اس کے بعد کچھ smaller holes بھی ہیں اگر ہم sketch میں دیکھتے ہیں drawing میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک hole ہے اور ایک یہاں پہ hole ہے ہم نے possible locations میں اس time holes draw کرتے ہیں اب ہم نے صرف ان کی dimensions دینی ہے تو سب سے پہلے تو required جو diameter ہے وہ دے دیتے ہیں so this is 14 mm اور باقی جو four circles ہیں ان کا بھی 14 ہے تو میں ان چاروں circles کو select کرتا ہوں control میں نے press کیا ہوئے ان چاروں کو میں نے select کر لیا اور یہاں پہ میں equal دے دیتا ہوں یہ اب ساروں کی dimension میرے پاس equal ہو لیا similarly اس circle کی دو مارے پاس small circles ہیں جن کی dimension 10 mm ہے تو ان کی میں required dimension 10 mm دے دیتا ہوں this one and this one should be equal سب کی 10 ہو کئی ہے اب میں نے required location دے دیتا ہوں required location ہم دیکھتے ہیں so horizontal distance اس کا ہمارے پاس 25 mm ہے vertical distance میرے پاس 13 mm ہے okay okay next چلتے ہیں next ہمارا اس hole کا جو vertical distance ہے وہ ہمارے پاس 19 ہے اور اس کے بعد this is in line with this circle تو اس کا horizontal relation define کر کے اس کو بھی black ہو گیا اس کے بعد next ہم چلتے ہیں next ہمارے پاس اس point سے اس point تک کا distance is 70 mm اور اس سرکل کا اس سرکل کے ساتھ جو horizontal distance ہے that is 25 mm and this circle is also in line with these circles اس کو بھی میں horizontal کر دیتا ہوں اور finally یہ سرکل میرا اس سرکل کے ساتھ in line ہے یعنی horizontal ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں میرے پاس اس ٹائم سارے کے سارے جو curve sketch ہے وہ پورا black ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے completely define ہو گیا اب ہم چلتے ہیں features میں extruded ball space میں اور اس plate کو required dimension پہ extrude کر دیتے ہیں 19 mm required dimension ہے اس contour کی اس کو میں نے extrude کر دیا اس کے بعد next میں نے circular part کو extrude کرنا ہے تو again میں اس sketch کو select کروں گا extruded ball space میں جاؤں گا اور next اپنا یہ والا جو contour ہے اس کو select کریں گے اس کو required dimension دیں گے which is 64 mm اور click ok کر دیں گے یہ میرے پاس جو ہے وہ basic sketch اس کا complete ہے اس کے بعد finally میں نے یہاں پہ جانا ہے اور اس point پہ میں نے ایک sketch draw کرنا ہے تو یہ face select کریں گے اور sketch میں جائیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں required center line draw کر دیتا ہوں make sure کہ یہ center میں draw ہو جائے ورنہ automatic relation جو ہے وہ center select ہو جائے گا تو میں نے somewhere اس point پہ میں ایک vertical line select کر دیتا ہوں یہاں پہ میں دو circles draw کرتا ہوں جن کی required dimension میرے پاس 24 millimeter اور outer circle کی میرے پاس 40 millimeter ہے ان circles کو required lines کے ساتھ join کر دیتا ہوں اس کے بعد میں dimension دے دیتا ہوں اس circle کا اس point کے ساتھ that is 105 millimeter similarly origin کا اس circle کے ساتھ جو distance ہے that is 176 اس کے بعد بعد اس line کو curve کے ساتھ tangent relation اور اس کے بعد angle دے دینا ہے میں نے اس line کا which is 80 degree اور یہ میرے پاس curve اس time completely define ہے یہ چیز یہ line میں نے mirror کر دینا ہے تو ان دونوں center line اور اس line کو select کروں گا mirror کو press کروں گا تو میرے پاس یہ line mirror ہو جائے گی دوسری طرف اس کے بعد features میں جائیں گے اور extruded boss base میں جائیں گے اور اس کو بھی extrude کر دینا ہے ہم نے ان دونوں contours کو opposite side پہ 10 mm کلک اگین میں اپنے sketch کو select کروں گا اور جو اوپر میرے پاس sketch select ہوگیا صرف sketch کو select کرنا اور extruded bar space میں جانا ہے اور next جو contour ہے اس کو select کرنا ہے اس کی میرے پاس دو dimensions ہے ایک front والی direction 1 میں 22 mm دینا اور direction 2 میں میں اس 38 mm دینا click OK ہے یہ time almost complete ہے صرف اس کی bottom side پہ میں ایک extrusion cut دینا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو select کریں sketch میں جائیں گے اور یہاں پہ میں line draw کر دیتا ہوں اس point پہ اس کے بعد convert entities میں جاتے ہیں اور یہ والی lines بھی میں select کر لیتا ہوں similarly ان lines کو بھی select کر لیتے ہیں یہ ساری lines میرے پاس current sketch میں آگئی unwanted lines کو trim کر دیتے ہیں اب ہم جائیں گے features میں extruded cut میں اور میں نے اس contour کو extrude cut دینا 3 mm کا upward direction میں کلک کھوک تو میرے پاس یہ والا part اس سرف اس کو ہم required dimension دے دیتے ہیں تو کس طرح ہم نے پہلے سب سے پہلے base plate نہیں اور different curves اور lines کو کس طرح سے ہم نے ڈراؤ کی ہے step by step آپ نے چلنا ہے سب سے پہلے basic shape دے دینی ہے required dimensions دینی ہے اور required relations دینی ہے part آپ کا complete ہو جائے اگرے